السلام علیکم بیورز میں ہوں تلہا مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پروپٹیز یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی انونٹری لسٹ کی جو لسٹ ہے وہ آپ سے آج کل شیئر کر رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں اور آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ بلوک چودہ میں کون سا ٹو بیڈ ہے جو سیل کے لیے لے کیا ہے اور اس کی سپیسیفکیشنز کیا ہے تو آئیں چلتے ہیں اور آپ کو وزٹ کرواتے ہیں فار سیل اپارٹمنٹ ایکزیکٹ اپارٹمنٹ جو سیل کے لیے ہے وہ اور یہ بائی دعوی آپ کو بتاتا ہے جنہو یہ فرنش اپارٹمنٹ ہے تو آئیں ایکسپلور کرتے ہیں ایکزیکٹ اپارٹمنٹ کو جی تو ویورز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ایکزیکٹ فورڈ فلور پہ اور اپارٹمنٹ نمبر ہے فورڈ زیرو فائف آئیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں رمیننگ جہاں تک ڈیٹیلز کی بات آئیں ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس میں ٹو لیفٹس ہیں ٹو سٹیئر کےس ہیں اور بیسمنٹ کار پارکی ہے تو آئیں چلتے ہیں ایکزیکٹ اپارٹمنٹ پہ اور پھر وہاں پر بقائبہ دے کرتے ہیں جی تو ویورز ابھی ہم آ چکے ہیں ایکزیکٹ اپارٹمنٹ پہ جو فورڈ سیل ہے فورڈ زیرو فائف اس دی اپارٹمنٹ نمبر اینٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو ایک بڑا اچھا سا فرنیچر اور اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا اپارٹمنٹ ملے گا جس کو یہ فلی والڈ وال کارپیٹڈ ہے اپارٹمنٹ یہ والا اور اس کے آپ اینٹرس پہ آپ کی رائٹ سائیڈ پہ اس کا کچن ہے اور کچن میں بھی انہوں نے کارپیٹ ڈالا ہوئے اور کچن کے ساتھ ان کا اس سائیڈ پہ یہ بیلکنی سی ہے جس میں آپ اپنا واشنگ مشین وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ اس کا اب سٹور ہے سٹور کے اندر سامان کافی انہوں نے سٹور کیا ہوئے اور دین یہ اس کے ٹو رومز ہیں اگر فرسٹ روم میں ہم آئے تو فرسٹ روم میں آپ کو بیڈ مل جاتا ہے ایسی مل جاتا ہے اور وارڈ روپز آپ کو انسٹال مل جاتے ہیں دوبارہ بتاتا چلوں اس روم کا جو روم سائز ہے وہ آپ کا تیرہ بائی چودہ کا اس کا روم سائز ہے اور اس اپارٹمنٹ سے اگر ریو کی بات کرتا چلوں تو بہت زیادہ اچھا تو نہیں لیکن بہت زیادہ پورا بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے لئے سے آپ کو کروس وینٹیلیشن بہت زیادہ ملے گی اس کی کروس وینٹیلیشن بہت اچھی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا ساتھ میں اٹیچ واش روم ہے اٹیچ واش روم ہے اگین آپ کو پتہ انگلیش سیٹ انسٹال ہے اور پلس اس میں سونکس اور پورٹا کی فیٹنگز انسٹال ہے ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے روم میں اور دوسرے روم میں اگر چلیں تو یہاں پر آپ کو یہ مل جاتے ہیں کاؤچز کم یہ گدہ یا ان کو جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ واش روم مل جاتا ہے جو کہ اگین ریزنیبل سائز کا واش روم ہے اس میں ہم تھوڑی بات کرتے چلیں اس کے فرنیچر کی تو فرنیچر میں آپ کو پتہ ہے کہ فرنیچر میں آپ کو اس کے یہ کاؤچز مل جاتے ہیں ریفریجیٹر مل جاتا ہے مایکرو ویو مل جاتا ہے بیٹ مل جاتے ہیں ڈی ڈی ایسیز آپ کو مل جاتے ہیں اب اگر اس ایکزیکٹ اپارٹمنٹ کی ہم بات کرتے چلیں اس کی پرائسز کی تو پرائس اس سپیسیفک اپارٹمنٹ کی جو انہوں نے پرائس ڈیمانڈ کی بھی ہے وہ ہے ون کروڑ این تھرٹی لیک روپیس جی ہاں جی ایک روڑ تیس لاکھر پہ آپ کو ایک نارمل اپارٹمنٹ جیسے کہ ہم نے گراؤنڈ فلور پہ آپ کو بتایا تھا جو کہ آپ کو ایک پندرہ ایک دس پندرہ تو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو اگر دیکھا جائے تو نارمل فرنیچر بھی آج کل آپ پائے کرنے چاہئے اور ان سب چیزوں کے ساتھ تو منیمم ٹین لیک روپیس کو آپ کو یہ سارا سمان ملتا ہے تو اس لحاظ سے ایک ریزنیبل ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ایکزیکٹ اپارٹمنٹ پسند ہے اور وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دے گئے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا من پسین دیدہ گھر آپ کا اپنا بن سکے شکریہ اللہ حافظ